ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو مائی چینل اینی وائی ٹو پنٹ زیرو پر تو گائز اس پارٹ کی سٹارٹنگ وہیں سے ہوتی ہیں جہاں پر ہم نے لاسٹ پارٹ کو ختم کیا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ مائرہ کچھ دنوں بعد آرثر کے گھر کے بار کھڑی تھی دیکھتے ہیں کہ آرثر وہاں پر آ جاتا ہے جسے دیکھ کر اب لگ رہا تھا کہ وہ کافی ہیل ہو چکا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مائرہ آرثر سے کہتی ہے کہ میں نے ونسم سے بات کر لی ہے اور اب میں تمہیں کچھ دنوں کے لیے ٹریننگ دینے والی ہوں آرثر بھی اس کے جواب میں کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے بھی کافی محسوس ہو رہا ہے کہ میں اب ٹھیک ہو چکا ہوں تو چلیے ہم اپنی ٹریننگ کو سٹارٹ کرتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مائرہ آرثر سے کہتی ہے کہ میں تمہیں پہلے ہی وان کر دیتی ہوں کہ تمہیں اپنی ساری پاورز کا استعمال کر کر یعنی کہ اپنی پوری میجکل پاورز کا استعمال کر کر ہی مجھ پر اٹیک کرنا ہے تاکہ تو مجھ پر سکریچ بھی لگا سکو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا کہہ کر مائرہ نے آرثر کی بیجتی کر دی تھی کیونکہ اس نے کہا کہ آرثر اپنی پوری پاورز لگا کر بھی اس پر صرف ایک سکریچ بھی مشکل سے ہی لگا سکتا ہے یہ سن کر آرثر کافی غلط محسوس کرتا ہے اس لئے وہ فائٹ کے لئے ریڈی ہو چکا تھا آرثر اٹیک کرنے ہی والا تھا کہ اس سے پہلے ہی مائرہ اسے بتا دیتی ہے کہ وہ کون سے کون سے اٹیک کرنے والا ہے جیسے وہ اسے کہتی ہے کہ وہ اپنے رائٹ ہینڈ سے وارٹر میجک کرنے والا ہے اور اپنے لیفٹ ہینڈ سے وینڈ میجک کرنے والا ہے تو یہ سن کر آرثر کافی شوق ہو جاتا ہے کہ مائرہ کو پہلے سے پتا ہے کہ وہ کون سے اٹیک کرنے والا ہے تو مائرہ اسے بتاتی ہے دوبارہ ٹرائے کرتا ہے تاکہ وہ اس پر اٹیک کر سکے لیکن دوبارہ وہی ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مائرہ دوبارہ بتا دیتی ہے کہ آرثر کون سے اٹیک کرنے والا ہے جیسے مائرہ اسے کہتی ہے کہ وہ پلیس اس اٹیک کو نہ کرے کیونکہ اس سے میرے گارڈن کی ساری کھانس خراب ہو جائے گی یہ سن کر تو آرثر دوبارہ شوک ہو چکا تھا مائرہ اسے دوبارہ کہتی ہے کہ یہ تم بھی کر سکتے ہو اگر تم چاہو تو کیونکہ یہ پاورز تمہارے پاس پہلے سے ہیں تو تمہیں اسے یوز کرنا سیکھنا ہوگا اور میں تمہیں یہی سکھانے والی ہوں اور اسے کے ساتھ آرثر کی ٹریننگ سٹارٹ ہو چکی ہے تو ہمیں کچھ سمیں بعد یعنی کی لگ بک چھ ہفتوں کے بعد کا اس ٹائم دکھایا جاتا ہے جہاں مائرہ بیٹھ کر آرثر کو ہیل کر رہی تھی آرثر بھی اس سے کہتا ہے اگر تم مجھے ایسے ہی اپنی پاور سے ہیل کر سکتی تھی تو تم نے میرے پیڑوں کو کاٹ کر نئی پیر کیوں نہیں لگا دیئے تو مائرہ اسے جواب میں بتاتی ہے کہ ایتھر کی ایک لیمٹ ہے یوز کرنے کی یعنی کی میں اس لیمٹ سے آگے نہیں جا سکتی اگر اسے زیادہ یوز کیا تو کافی پروبلم سو سکتی ہیں لیکن آرثر اسے مزاک میں لیتے ہوئے اسے کہتا ہے کہ تمہیں تو بس مجھے مارنے کا بہن آئی چاہیے یعنی کی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آرثر کو بہت زیادہ مار پڑی ہوئی ہے میرہ سے اس کے بعد میرہ آرثر کو کچھ مانا سے ریلیٹڈ اور ارثر سے ریلیٹڈ کچھ باتیں بتاتی ہیں جو شاید ہمارے لیے نہیں ہیں تو ہم آگے بڑھتے ہیں اسی کے ساتھ میرہ اسے یہ بھی بتاتی ہے کہ اسے اپنے اندر کی پاورس کا استعمال کرنا چاہیے یعنی کی وہ اسے ڈائریکٹلی یہ کہہ رہی تھی کہ اسے اپنے اندر کی ساری پاورس کا استعمال کرنا چاہیے اسے ہولڈ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ جتنا ہولڈ پہ کرے گا اس کا اپنے اتنا ہی اس پر حاوی ہوگا لیکن آرثر اس سے پوچھتا ہے کہ تمہارا اس سے کیا مطلب تھا کہ ایتھر کو آور پاور یعنی کی زیادہ استعمال کرنے سے کیا نقصان ہو سکتے ہیں اس کے جواب میں مائرہ اسے بتاتی ہے کہ ایتھر کے زیادہ استعمال کرنے سے اسے لائف فورس شاید لائف لائن کا بھی نقصان ہو سکتا ہے ایک منٹ کے لیے اگر کہیں پر بھی مجھ سے گلتی ہو رہی ہے تو اس کے لیے سوری کیونکہ یہ شاید ویڈیو میں پہلی بار ہی ریکارڈ کر رہا ہوں اس سے پہلے میں نے شاید کسی سے کوپی ہی کی ہے تو سوری اس کے لیے تو اب آگے شروع کرتے ہیں ویسے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیس سسکرائب بھی ضرور کیجئے گا نیکس پارٹ کے لیے اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا تاکہ مجھے اچھا لگ سکے اور مجھے موٹیویٹویشن مل سکے کہ آگے ویڈیو بنانی چاہیے کی نہیں ویسے کافی کمنٹ آئے رہتے ہیں کہ اس کے پچھلے پارٹ پر کہ اس کا نیکس پارٹ چاہیے اس لیے میں نے اسے بنانے کا سوچا وانا میں تو کوپی کرنے والا تھا اور اس کا نیکس چپٹر اس نے ایکسپلین ہی نہیں کیا جس پر میں نے کوپی کرنا تھا تو سوری گائز اس لیے میں ہی یہ ایکسپلین کر رہا ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں اس بار اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ میرا آرثر کو اپنا ہاتھ دیکھ کر اسے اٹھنے کے لیے کہتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم اپنی اس ساری نولیج کا دھیان رکھنا کیونکہ میں نے اپنی ساری نولیج کا تمہیں سب دیا ہے تو آرثر اسے کہتا ہے کہ اتنی ٹریننگ کے بعد تو میں اسے نہیں بھول پاؤ گا وہ اسے یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ اپنی ان پاورز کا استعمال اس نہیں نہیں کر پا رہا کیونکہ وہ ابھی تک اپنے سے ہی آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے اور اپوننٹ کے سپیلز کے منفیسٹ ہونے سے پہلے ہی اسے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہو ایسا کرنے میں مجھے بھی کم سے کم کافی سال لگ گئے لیکن تم اسے ابھی کرنا چاہتے ہو مجھے بھی کافی اس میں سال لگے اور یہ بھی ڈرائگنز میں کافی زیادہ تیز مانا جاتا ہے آرثر یہ سننے کے بعد اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہے اور اسے ایک اور ٹریننگ فائٹ کے لئے انفائٹ کرتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں ہی فائٹ کے لئے ریڈی تھے اور ان دونوں نے اپنی ہی ڈرائگن ویلز کو ایکٹیویٹ کر لیا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ اس بار آرثر کو اپنی ڈرائگن ویل ایکٹیویٹ کرنے میں کوئی زیادہ پریشانی نہیں ہو رہی تھی جس میں ہم اس کی ٹریننگ کا اثر دیکھ سکتے ہیں تو چلیے آگے چلتے ہیں اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ان دونوں نے اپنی فائٹ کو شروع کر دیا تھا مائرہ وہاں اپنے وینڈ میجک کا استعمال کرتی ہے جس کا نام وینڈ بولیٹ ہوتا ہے یہ پاور کافی زیادہ تھی آرثر کے لئے لیکن پھر بھی آرثر نے اسے ڈوج کر لیا اس پاور سے وہاں پر کافی بڑا دھماکہ ہو جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مائرہ اسے کہتی ہے کہ اس بار یہ تم نے کافی اچھا کیا ہم دیکھتے ہیں کہ مائرہ اسے کہتی ہے کہ اب میرے نیکسٹ اٹیک سے سمل کر رہنا اتنے میں مائرہ اپنے ارث میجک سے آرثر پر اٹیک کر دیتی ہے جس سے آرثر بال بال بچتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ کافی فاسٹ تھا آرثر ان سے بچی رہا ہوتا ہے کہ تبھی اس سے ایک اٹیک چھوٹ جاتا ہے جو کہ اسے لگنے ہی والا تھا اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کا ہاتھ آتا ہے اور اس اٹیک کو وہیں پر نیلی فائک کر دیتا ہے اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ وینڈسم ہوتا ہے وینڈسم کو دہاں دیکھ کر آرثر بھی کافی حیران تھا وینڈسم مائرہ سے انہیں ٹریننگ کے بیچ انٹرپٹ کرنے کے لیے معافی مانگتا ہے اور انہیں جھک کر گریڈنگ کرتا ہے یہ دیکھ کر کہ وینڈسم جیسا اتنا پاورفل اصورہ جھک کر انہیں گریڈنگ کر رہا ہے اس کا مطلب کہ مائرہ کا سٹیٹس ان کے کلین میں کافی زیادہ ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مائرہ اسے کچھ بھی نہیں کہتی اور اسے پوچھتی ہے کہ تم یہاں کسی لیے آئے ہو تو وینڈسم انہیں بتاتا ہے کہ آرثر کی نیکسٹ ٹریننگ کے لیے اس کا ٹیچر اس کا انتظار کر رہا ہے مائرہ اسے بتاتی ہے کہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر اس کی ٹریننگ میں بیچ بیچ میں اگر میں آ کر دیکھوں یعنی کہ اس پر وہ نظر رکھنا چاہتی تھی کہ وہ کیسے پر فارم کر رہا ہے تو کیا اس میں کچھ غلط تو نہیں وینڈسم کہتا ہے کہ اس میں کچھ خرابی نہیں ہے تو آپ کبھی بھی آ کر اسے دیکھ سکتی ہیں یہ دیکھ کر کہ وینڈسم مائرہ کی اتنی سبی باتوں کو بلکل آرام سے مان رہا ہے یہ دیکھ کر تو آرثر بھی کافی حیران تھا ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ سمعے بعد آرثر اور وینڈسم اپنے راستے پر نکل چکے تھے اور راستے کے بیچ میں ہم دیکھتے ہیں کہ آرثر کو ایک چیز بڑی کھٹک رہی تھی کہ وینڈسم پورے راستے اسے ہی گھورتے آ رہا تھا یہ دیکھ کر کہ وینڈسم اسے گھور رہا ہے آرثر اسے پوچھ ہی لیتے ہے کہ تم مجھے پورے راستے کیوں گھور رہے ہو تو وینڈسم اسے جواب دیتا ہے کہ میں تو بس تمہارے اس لگ کو دیکھ کر حیران ہوں کیونکہ تمہیں ٹریننگ دینے کے لیے خود مائرہ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے تمہارے لیے ٹائم نکالا میں بھی کافی حیران ہوئی سے دیکھ کر تو وینڈسم اسے کہی رہا تھا اتنے میں آرثر اس سے پوچھتا ہے کہ آخر یہ لیڈی مائرہ ہے کون اور ان کا تمہاری کلینز میں سٹیٹس کیا ہے تو وینڈسم اس کے جواب میں کہتا ہے کہ اگر خود لیڈی مائرہ نے آپ کو نہیں ان کا سٹیٹس بتایا ہے تو میں آپ کو بھی نہیں بتا سکتا اس کے لیے سوری تو ہم دیکھتے ہیں کہ آگے آرثر اور وینڈسم اپنی منزل پر پہنچی چکے تھے اتنے میں آرثر اس سے پوچھتا ہے کہ مجھے تو لگا تھا کہ تم یہاں پر سب سے سٹرونگ ہوگے لیکن اب تو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ تمہارا کوئی سٹیٹس ہی نہیں ہے یہاں پر یہاں پر اس نہ سننے کے بعد وینڈسم کو کافی غصہ آتا ہے اور وہ اسے اپنی جبان کو سمال کر بات کرنے کو کہتا ہے وہ اسے جواب میں کہتا ہے کہ بھلے ہی میں یہاں پر سب سے لویسٹ رینگ کا حصورہ ہوں لیکن وہ اس کے ورلڈ میں سب سے سٹرونگیسٹ ہے یہ سن کر آرثر بھی مسکراتا ہے اور وہ دونوں اپنے ٹریننگ گراؤنڈ کی اور چلے جاتے ہیں وہ اس پورٹل سے ہوتے ہوئے اپنے ٹریننگ گراؤنڈ پر آتے ہیں آرثر اپنے ٹریننگ گراؤنڈ کو دیکھ کر کافی اران تھا کیونکہ وہاں پر دور دور تک کچھ بھی نہیں تھا سوائے کچھ پہاڑیوں کے اور پتریلے جگہ کے آرثر وہاں پر پوچھتا ہے کہ آخر میرا ٹرینر یعنی اس کا نیا ماسٹر کہاں پر ہے یہ سن کر وینڈسم اسے کہتا ہے کہ شاید وہ تمہیں دیکھ رہا ہے آدمی نے ہی شاید اسورہ اوپر سے نیجے کی اور اپنی پوری پاور سے آرہا ہے اور اسے آتا دیکھ آرثر بھی کافی حیران تھا اس کا پاور کا اتنا پریشر تھا کہ وہاں پر اترتے ہی اس کے سارے طرف اتنی زیادہ تو لڑتی ہے اور اس کی پاور کا اتنا پریشر پڑتا ہے آرثر پر وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کا ٹرینر کافی زیادہ سٹرونگ ہے اس دھوئے میں انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا آرثر کو سمجھ پاتا اس سے پہلے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت کافی بڑا ہاتھ آتا ہے اور آرثر کو پکڑ کر ہوا میں اٹھا لیتا ہے یہ دیکھ کر اچانک آرثر ڈر گیا تھا یعنی کہ پریشان ہو چکا تھا کہ یہ کیا ہے اتنے ہمیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کافی بڑا گولم نے اسے پکڑ رکھا ہے اور وہ اسے ہیلو کہتا ہے کہ اس کا ٹیچر کیسا ہے یعنی اس کا ماسٹر کتنا باورہل ہے اسے یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کی ٹریننگ آسان نہیں ہونے والی تو گائز یہیں پر یہ اپیسوڈ ختم ہوتا ہے تو نیکسٹ اپیسوڈ میننگ پارٹ کے لیے سسکرائب کریں اور لائک بھی کریے گا تو شیئر کیجئے یا مت کیجئے پر کمنٹ تو ضرور کر دیجئے گا ٹینک یو اینڈ بائی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں